میں نے کافی process بتائی ہوئے ہیں میں آپ کو ایک process بتاتا ہوں how to identify your skill set دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں میں بڑی طرح بتایا ایک دعا پھر بتا دیتا ہوں کہ جس کو نہیں بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے if you are confused اب اپنے آپ سے ایک set of questions کریں اپنے آپ سے پوچھیں آپ لوگوں کو building کے اندر ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے کام کرنا پسند ہے یا field work پسند ہے آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو guide کرنا پسند ہے یا آپ ایسا سمجھتے ہو کہ میں اکیلا کام کروں مجھے کسی کے ذمہ داری نہ لینی پڑے یہ چھوٹے چھوٹے yes and no ہے آپ لوگوں کو انگریز کے ساتھ کام کرنا پسند ہے یا باکستانی کے ساتھ آپ لوگوں کو کمپیوٹر پہ کام کرنا پسند ہے موبائل پہ کام کرنا پسند ہے یا کسی مشین پہ آپ electric gadgets کے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو influence کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت سارے چیک لیسٹ بنا لیں پھر دوسری چیک لیسٹ بنائیں جس کے اندر possible skill set لکھیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں وہ skill list آگی اب ہر skill set کے اندر اس کی traits ہوتی ہیں for example you want to be a software engineer یہ ہی اندر بیٹھنا پڑے گا client کے ساتھ بات کرنی پڑے گی laptop use کرنا پڑے گا internet چاہیے ہوگا اب یہی ساری چیزیں آپ کی preference میں ہیں تو you have something common اگر آپ نے اپنی preference میں لکھا no i want to travel میں field work کرنا چاہتے ہیں engineering was an option for you لیکن وہ تو disqualify ہو جائے گی خود بخود آپ کی checklist سے نکل گئی ایک ہم building خرید رہتے ہیں اپنے office کے لئے اور میں جب building میں نے آپ تک اپنے office کی کافی buildings change کی ہیں میں building کیسے change کرتا ہوں آپ نا انسانی دماغ کے threads جو ہیں وہ limited ہیں google کر لیجئے گا وہ ہر چیز at a time نہیں سوچ سکتا وہ ایک چیز سوچ رہا پیچھنی مدم ہو جائے گی بعض اوقات فیصلہ کرنے کے لئے سارے factors آپ کے سامنے ہونا ضروری ہیں تو میں نے کیا لکھتا تھا میں تین building select کی تین columns بنائے اور تینوں column کے اندر لکھا اس کی approach کیا ہے اس کے اندر space کیا ہے flexibility کیا ہے electricity ساری qualities چودہ qualities لکھنی جو ایک building کے اندر ہونی چاہیے اور سب کی چودہ qualities لکھنے کے بعد score لکھتا گیا سب کو end میں calculate کیا جس کا زیادہ score آیا کیونکہ جب میں score لکھ رہا تھا نا میں ایک ایک feature compare کر رہا تھا اچھا ار اپروچ کس کی اچھی ہے تین building تھی اپروچ دے اک منٹ میرے جب میں نے جواب نے اس کو zero دے دو اس کو zero point one دے دو اس کو zero point two دے دو اس کا focus کہا تھا صرف ایک feature پہ تھا لیکن جب میں نے سارے draw کر لئے تو اب مجھے سب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں رہی میں نے ایک score نکالا اچھا یا this is my skill set لیکن اس کے بعد پھر بند کر دو اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے laser focus پھر laser focus ہو جاؤ پھر نہ دیکھو کہ فلان کا بیٹا کیا کر رہا ہے فلان کا کہہ کر رہا ہے میری دوست کیا کر رہا ہے لوگ آپ کو بے وکوف کہیں گے جو کہیں گے پھر تو لگ جاؤ نا strategical changes آئیں گی لیکن you have to be focused then so this is how you you know set the base camp identify the right skill set and be very sharp on it کہ آپ کا skill set اس پر ہو جائے base camp وہ آپ کے لئے بہت جائیں بھی سارتا ہے موسیقی